بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کی زیر سائے خیر وافیت سے ہوں گے دوستو آج آپ سب لوگوں کے لیے اوجری کی ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا اس کو صاف کیسے کرنا ہے اس کی سمیل کیسے ختم کرنی ہے یہاں پہ میں نے تقریباً چار کیجی اوجری لیا ہے اس کو اچھی طرح سے پانی سے واش کیا ہے لیکن یہ دیکھئے اس میں ابھی تک میل کچل ہے اس میں کافی سارا جو ہے نا یہ اپنا میلہ پن ہے اس کو میں صاف کروں گا اور کیسے صاف کروں گا یہ آپ کو میں بتاؤں گا یہ جو اندر کی طرف سے یہ بھی چیزیں اتاروں گا اور یہ چربی وغیرہ سب کچھ اس کا صاف کروں گا اور اچھی طرح سے صاف کر کے اس کی بالکل سمیل ختم کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا دوستو بہت ہی آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاؤں تو اس کے سب سے پہلے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لینا ہے اس سائز کے یہ دیکھئی یہ ایسے اس سے زیادہ بڑے سائز کے نہ ہوں اور اس سائز کے جی پیس ہوں یہ آپ کر لیں چھوٹے چھوٹے پیس اس کے بعد آپ لوگ اس کو صاف کریں پانی لیں ایک اپنا دیکچی میں پانی لیں اور اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا لیکن یہ ہے کہ گرم کر لیں اچھی طرح سے اچھا اس گرم پانی میں آپ نے یہ والے پیس جو ہے یہ ڈالنے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر اس کے اندر رکھ کے ان کو نکالنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے پلیٹ کے اوپر میں جو ہے اس پیس کو نکالوں گا اور آپ دیکھئے گا کہ اس کی میل کتنی جلدی سے اترتی ہے دوستو کھانے میں جو بہت مزک ہوتی ہے لیکن پکاتے وقت اس کی چونکہ کافی زیادہ مل ہوتی ہے اس پر یہ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کا ٹھیک ہے یہ ساری جو اوپر والا مل آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ سب کچھ اتر جائے گا اور اتنی صاف ہو جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کھانے میں بہت مزک ہوتی ہے لیکن اس کو جب بنا رہے ہوتی ہیں اس کو جب پکا رہے ہوتی ہیں تو اس وقت اس کی ایک سمیل ہوتی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ لگا ہوا یہ اتنا زیادہ مل کچھ ایل جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ خراب کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے کر کے آپ نے یہ دیکھئے اس کا جو تولیہ ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ ہے اس کے اوپر سے وہ ساری مل اتر گئی یہ غور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل صاف ہو گئی ہے وہ والی مل جو ہے ایک دفعہ میں نے پانی میں ڈال لیا ٹھیک ہے اچھا آپ یہ اندر کی طرف سے ایک جلیسی جو ہوتی ہے نا اس کو کیسے اتارنا ہے اس کو یہ بڑے کی اپنا اجری ہے جو بکرا ہوتا ہے نا اس کو تو اسی وقت ہی وہ اتر جاتی ہے لیکن اس کو بھی جب آپ پانی میں ڈالتے ہیں یوں یہ دیکھیجے یہ ایسے کر کے سارا آپ نے یہ اندر سے یہ اتار دینا ہے یہ ایسے یہ ایسے کر کے یہ دونوں طرح سے جب اچھی طرح سے صاف ہو جائے اس میں کوئی ذرا بھی نہ رہے تو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اس کے بعد جو دوسرے پیسز ہیں یہ سارے میں کرتا ہوں اب یہ دیکھیں کتنا صاف شفاف ماشاءاللہ اور اس کی سمیل کیسے ختم کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو دو طریقے ہوتے ہیں ایک جو یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ایک طریقہ ہے اس کو آٹا لگاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹا لگا کے وہ کیسے صاف کی جاتی ہے یہ دیکھئے یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی صفائی ہوتی جا رہی ہے یہ ساری میں صاف کر لوں پھر میں آپ کو اس کی چھوٹے پیسز کر کے تھکا ہوں گا یہ دوستو میں نے چھوٹے پیسز کر لیے ہیں یہ اس سائز کی اس کی بوٹیاں رکھنی ہیں اس سے زیادہ بڑی نہ ہوں کیونکہ اس نے جب اپنا گلنا ہے تاکہ اچھی طرح سے گل جائے یہ بڑی کی اوجری ہے اور بکرے بگارہ کی نہیں ہے تو اپنا بکرے کی اوجری بھی انقریب میں آپ کو اس کی ریسی بھی بتاؤں گا اور اس کو میں انشاءاللہ آٹے میں دھو کے وہ بناوں گا تو اب پانی لیں گے ایک دیکھچے میں پانی ڈالتے ہیں اس میں تھوڑی سی میں حلدی ڈالتا ہوں تقریباً ایک چمچ یہ حلدی ڈال کے اس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ وہ اوجری جو ہے جو میں نے پیسز کر کے رکھے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو ایک وائل آنے دینا ہے بس ایک وائل جیسے ہی آئے گا یا دو وائل بھی ہو جانتا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں اس کو ایک دو وائل تک میں کروں گا اپنا اس کے اندر رکھوں گا اس کے بعد میں اس کو پانی کو ریموو کر دوں گا پانی تھوڑا سا کم ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا اور ڈالا ہے اس کے اوپر تو یہ اس کو وائل آنے تک تھوڑا زیدر کے لیے ڈھام دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ ایک وائل آ گیا ہے اب اس کو میں کیا کروں گا کہ اس کو ہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں کہ میں نے جب چھوٹے پیس کی ہیں نا ان کو میں نے سرکہ لگا کے دھویا بھی ہے یعنی جو اس کی سمیل تھی وہ تقریبا ختم ہو چکی تھی اب یہ جو حلدی ڈال کے میں اس کو یہ کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا وائل کر رہا ہوں یہ اس لئے کر رہا ہوں یہ دیکھئے میں اس کو ابھی ایک پانی سے نکالوں گا اور یہ اس لئے کر رہا ہوں کہ جو بھی محل کچال اس کے اندر ہے جو بھی اس کے اندر سمیل ہے وہ اس اپنا حلدی کی وجہ سے بلکل ختم ہو جائے اور یہ انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گی اور اس کا اتنا پیارا کلر آئے گا یہ بہت ہی زبردست لگے گی پہلے بہت زیادہ وائٹنس ہو گئی تھی لیکن اب یہ اس کو میں ایک پانی میں سے نکال دیتا ہوں پھر بھی دیکھی گا اس کے اوپر تھوڑا کلر رہ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے دھونے سے بلکل اس کے سمیل ختم ہو جائے گی جو میرے دوست ان چیزوں سے بھاگتے ہیں وہ ضرور اس عید پہ اپنی اوجری کو ضائع مت کریں اپنے قربانی کی اوجری کو ضائع نہیں کریں بلکہ اس کو اچھی طرح سے ایسے صاف کریں اور اس کو پکائیں یہ بہت ہی لذیذ کبنتی ہے اور میدے کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہاں پہ میں نے اپنا پریشر ککر میں ڈال دینا ہے اس کو اور اس کو میں نے پریشر ککر لگانا ہے تقریباً آدھا گھنٹا بڑے کی اوجری کو تقریباً آدھا گھنٹا لگایا جاتا ہے اور آدھے گھنٹے میں یہ اوجری جو ہوتی ہے یہ گل جاتی ہے آپ چیک کر لینا اگر تھوڑی سی اس میں سختی رہ جائے تو اس کو دس سے پندہ منٹ جو ہے وہ اور لگا لینا ورنہ یہی کافی ہے یہاں پہ میں نے تین بڑے سائز کے پیاز لیے ان کو کٹ کے یہ بھی ڈال دیا کیونکہ میرا دل ہے کہ میں تھوڑا سی اس میں گریوی رکھوں لیکن کچھ لوگ جو ہے بلکل اس کو بھون لیتے ہیں اور وہ اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے یہ ویسے بھی پک جاتی ہے اس کو اصل میں ابھی تو گلانا ہے تو جہاں میں نے لے لیے ٹیمائٹر ٹیمائٹر بھی تقریباً چار تھے اور چار ٹیمائٹر میں نے کال کے ڈال دیئے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے دھنیا پاورڈر ڈال دیا اس کے ساتھ میں نے زیرہ پاورڈر ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے یہ لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا یہاں پہ میں گرم مسالہ ہے یہ گرم مسالہ میں تھوڑا سو ڈال دیتا ہوں یہ تقریباً ایک ایک چمچ ساری چیزیں جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس گرم مسالے سے کیا ہوگا کہ جو بھی اس کی سمیل ہلکی پھلکی آ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ایک چمچ میں نے لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے یہ والی میرے پہلی جو مرچیں ہیں یہ بہت ٹکھی ہیں آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا اور ایک چمچ ہی میں نے جہاں پہ ہلتی پاورڈر ڈالا ہے اور دو گلاس میں اس میں پانی کے ڈالوں گا اور پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی اگر زیادہ ڈال دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ خوش کرنے میں یہ بھی بالکل ریڈی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ یہ میں اپنا پانی بھی خوشک ہو جائے گا یہاں دو چمچ میں نمکیں ڈال رہا ہوں آپ حساب زائقہ ڈال لیجئے اگر آپ کو آپ زیادہ تیز نمک کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں اور اگر کم کھاتے ہیں تو اس کو کم ڈال لیں یہ اس کو میں کروں گا بند اور تقریباً آدھا گھنڈہ رکھوں گا اس کو اپنا پریشر کو کر لگاؤں گا آدھا گھنڈہ یہ سیٹی چلنے کے بعد میں نے آدھا گھنڈہ لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ کو کھول کی دکھاتا ہوں ابھی میں اس کو میں نے بند کر دیا اس کا فلیمان کر دیا یہ تقریباً آدھا گھنڈہ ہو چکا ہے اب اس کو میں آسا آسا کھولتا ہوں یہ بالکل پہلے آپ مطمئن ہو جائے کریں کہ اس کی ساری گیس ختم ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً گل چکی ہے آدھا گھنٹے سے تھوڑا سا دو تین منٹ اوپر ہو چکے ہیں لیکن اب میں اس کو پریشر کوکر میں خشک نہیں کروں گا بلکہ کھلے برطن میں تاکہ جلدی سے پانی اس کا وہ خشک ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست قسم کی یہ تیار ہو رہی ہے اور اس میں یقین جانی ہے کہ ذرا سی بھی سمیل نہیں ہے جو لوگ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو میرے دوست جو میرے احباب اوڈری پکانے سے ڈرتے ہیں نا ہم یہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہماری بھی یہ ہوتی تھی کہ اوڈری کسی کا گھر میں پکے اور ہمارے گھر میں کھائی جائے کیونکہ تھوڑی سی اس کی سمیل ہوتی ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں گھی اچھا لگتا ہے اس میں گھی میں نے آدھا کپ ڈالا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو تھوڑا رہ گا لیکن اگر اور میں نے اس میں ڈالنا ہوا تو میں ڈال لوں گا لیکن ابھی میں اتنا ہی رہنے دوں گا یہاں پہ میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈالتا ہوں یہ کالی مرچ اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہے یہ بھی بہت ہی مزہ کرتی ہے اور ایک چیز میں جب بلکل تقریباً ریڈی ہونے والا ہو کوئی چیز بھی جس چیز میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں پہلے سے اگر آپ ڈال دیں گے تو یقین جانئے کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یہ دیکھئے میں نے کسوری میتھی لی لی ہے اور کسوری میتھی بھی تقریباً ایک چمچ ہے کالی مرچ میں نے ایک چمچ ڈال دی ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لوں گا الحمدللہ یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس میں بس تھوڑا سا یہ ہلکا سا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ تقریباً اپنا آئل چھوڑ دے گا چھوڑ دے گی اور اس کے ساتھ یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو میں اس کو اتار لوں گا آپ کی خدمت میں پہنچا دوں گا دوستو جو نئے دوست ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں جو میرے پرانے دوست ہیں وہ لائک اور شیئر ضرور کریں بہت پرانی ایک فرمائش تھی کافی عرصے سے جب سے میں نے کلیجی کی ریسی پی جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی اس فقط سے مجھے فرمائش آ رہی تھی کہ اوجری آپ کب بنائیں گے تو یہ میں نے بنا دی ہے اب آپ لوگوں نے کمال دکھانا ہے اپنے گھروں میں بنانی ہے اور اپنے گھر والوں کو خوش کرنا ہے یہ دیکھئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں اور یقین جانی ہے ذرا سی بھی اس میں کوئی سمیل وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس میں سے کوئی سمیل آ رہی ہے اس کو میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں اور پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ لک وائز کیسی ہے تو یہ دیکھئے دوستو الحمدللہ الحمدللہ یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی مزے کی ہے یہ ہلکی سی میں نے گریوی رکھی ہے کچھ لوگوں کو گریوی پسند نہیں ہوتی ہے وہ بالکل گریوی نہ رکھیں لیکن اس کو آپ کانٹے کے ساتھ بھی کھائیں اس کو آپ چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور مزے لیں عید کے مزے لیں میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت ساری عید کی خوشیاں مبارک ہوں اللہ پاکہ آپ سب لوگوں کے گھروں میں رحمت نازل فرمائے میری دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ